میرے ساتھ آج موجود ہیں ریٹائر برگیڈیر صحیح گزنپر علی صاحب صاحب کیسے آپ اللہ شکر آپ سناو خیریت سے وہ ٹھیک ہو سردیل سر پچھلے چند روز سے ہم اسرائیل کے بارے میں خبریں سن گئے ہیں اور اب جو ہے وہ اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسرائیل کی خبریں پھیلا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے جبکہ خود نواز شریف صاحب اور شہید مسترما بین عبیر تو اپنے اپنے باقیز ہیں وہ بہت چکے ہیں اسرائیل تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سال خبروں کے بعد کیا واقعی حکومت جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے گی اثر میں بات ہوتی ہے بعض دفعہ شہافی سلکوں میں یہ پولیٹیکلی کچھ چیزوں کو ریپورٹ کیا جاتا ہے کچھ کو مس ریپورٹ کیا جاتا ہے کچھ کو پولیٹیکل ایڈوانٹس کے لیے مینپولیٹ کیا جاتا ہے تو ابھی تو جو اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں جو پاکستان ڈسٹرکٹیو مومنٹ ہے اس کے اندر جتنے اداکار ہیں وہ سارے وہ ہیں جو پرانے دور میں کسی نہ کسی طریقہ کار سے حکومت کا حصہ رہی ہے ابھی ریسنٹلی ایک کوئی میرے خلال چار پائیں دنوں کی بات ہے جو پی ڈی ایم کی جو چیئر پرسن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ تو انہوں نے کر دیا اس کی اندر یہ تھا کہ نواز شریف نے ہے وہ اسرائیل وفت بیجنے پر راضی ہو گئے ہیں اس قسم کی کوئی اس کی عبارت تھی میں نے اپنا مختلف جگہوں پہ ہی پڑھا ہے میں نے وہ ٹویٹ خود نہیں پڑھا پھر ان کو وہ ہٹانا پڑھا اب جہاں تک آپ اسرائیل کی حوال سے بات چلتے ہیں تو مختلف ادوار میں جس کو آپ بیکڈورڈ ڈیپلومیسی کہتی ہیں یا بیکڈورڈ کانٹریکٹس کہتے ہیں وہ اسرائیل سے ہوتے رہے ہیں تو پرویز مشارف صاحب ڈی جی امو تھے ان کو بلایا امریکہ اور وہاں اسرائیل کی کسی وفت سے ملاقات ہوئی پرویز مشارف کے زمانے میں بیکڈورڈ چینل میں اسرائیل سے بلکہ ایک ڈنر بھی ہوا تھا نائنٹین ففٹیز میں جب پاکتان آزاد ہوا تھا تو اس وقت جو پاکتان کے وزیر خارجہ تھے ان کی امریکہ میں ملاقات کرائی گئی امریکن امبیسیڈر نے کروائی اسرائیلی فورن منسٹر سے یہ چیزیں یہ کانٹیکس تو چلتے رہے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں جب آپ بات کرتے ہیں اور اس سینریو میں جس سینریو میں ٹرمپ کے مجبور کرنے پہ یا ٹرمپ کی ایک پالیسی کے طور پہ بہت سارے عرب ممالک ہیں جس میں یو اے اے بہرین ہے اور ابھی مراکش بھی درمیان میں آگیا ہے پھر سودان بھی کہتے جا رہا ہے وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں اور صاحب جہر ہے جب وہ کم چکے ہیں اور ٹرمپ کی ایک پالیسی تھی کیونکہ یہ ایک بات پاکستان میں اور دنیا میں تو لوگوں کو پتا ہے پاکستان میں بھی لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ جو امریکن لیڈرشپ ہے نا چاہے وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو کوئی بھی کسی طرح بھی ہے وہ بنیادی طور پہ جو اسرائیل میں جو زیونیسٹ لابی ہے نا جو یہودیت کی جو زیونیزم جس کو آپ کہتے ہیں وہ اولانجیکل جیوز ہیں جو کہتے ہیں وہ جو زیونیسٹ فولیسی کو لے کے چلتے ہیں تو امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ وہ زیونیزم کے غلام ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو جو 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 غالباً دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے والا سب سے ہائی گریڈ امریکن پریزیڈنٹ را ہے جس نے اپنے زمانے میں تباہی مچا کے رکھ دی مسلمان ممالوں کو تباہ کر دیا اور آج ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی اگر آپ کی نظر سے گزی ہو جس میں اس نے کہا ہے کہ راک کے پاس کوئی obsolete ایمیٹ نے نہیں تھے امریکن پریزیڈنٹ نے جھوٹ بولا امریکن پبلک سے اور دنیا سے اور اس میں بارک اس ناری اوباما اور جو وہ جو وہ اپنا جوڈیو بوچھ ہے وہ سب سے لیڈنگ سب سے جوڈیو بوچھ سے بڑا دہشت گرد دہشت گردی کو فروغ دینے والا جوڈیو بوچھ سے زیادہ کوئی پریزیڈنٹ دنیا میں پیدا نہیں ہے شرم آنی چاہیے اس کو کہ اس نے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے نائن الیون کا فالس فلیگ آپریشن کرا کے جو مسید اور سی آئی این نے کیا اس نے دنیا کو تباہ کر کر رکھ دیا عراق کو تباہ کیا افغانستان کو تباہ کیا تو زیونسٹ لوبی کے غلام ہیں یہ یہ کھاتے ہیں یہودیوں کا یہودیوں کی پوجہ کرتے ہیں نیتن یاہو کی یہ پوجہ کرتے ہیں تو یہ جو پریشر تھا ٹرمپ پہ جس کے ذریعے اس نے تعلقات قائم کرائے یہ پریشر پاکستان پہ بھی تھا عمران خان پہ بھی تھا والا مجھے پتا ہے کہ عمران خان سے مختلف طریقوں سے بہت انڈائرک پریشر تھا لیکن میں کریٹ دوں گا عمران خان کا کہ ابھی وہ اس کو سسٹین کیا انہوں نے کیونکہ پاکستان کا ایک اسٹانس رہا ہے پیلسٹائن کے حوالے سے پاکستان کا ایک اسٹانس رہا ہے کیشویر کے حوالے سے اور اس پیلسٹائن کے حوالے سے پاکستان نے اسرائیل کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ عرب ممالک نے قبول نہیں کیا تھا اب ان عرب ممالک کو تھوڑی تو شرم آنی چاہیے نا جنہوں نے اسرائیل کو قبول کیا ٹھیک ہے ان کی اپنے فارن پالیسی انٹرسٹ ہیں ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو قبول کر چکے ہیں اور بہت سب کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ ان کا ساتھ دے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا پاکستان تو ان کا ساتھ نہیں دے رہا نا اب ہمارے ہاں اصل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ جو ہے نا سوری ایک سیکنڈ وڈ کرنا دوبارہ یہاں سے ایڈرٹ کر لینا ہے اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستان کو انہوں تو تسلیم کر لیا پاکستان نے ابھی تک ان کے ساتھ ساتھ نہیں دیا سعودی عرب نے بھی ابھی یہ کہا ہے کہ جی پیلسٹائن کا مسئلہ حل کریں بلکہ ایک سعودی عرب کے ایک منسٹر نے ان کی کسی ازرائیلی منسٹر سے ایک تھوڑی سی ہارڈ ٹاک بھی ہوئی ہے لیکن پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیلی پرائیم سٹر جو آیا نیوم اور وہاں پہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی اسرائیل نے اس کو کنفرم کیا اب صاحب زہرہ جو ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی ہے وہ کوئی صرف بکلاوہ کھانے کے لیے تو نہیں ہوئی نا اس کے اندر کوئی چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں گی جو ان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہیں کیونکہ اپنا سعودی عرب نائم میں ایک بہت بڑا شہر بنانے جا رہا ہے پیرس کی طائب طرح اور موڈرن سے شہر تو صاحب زہر ہے ان کے انجینئر اور باقی چیزیں ہو آئیں گے اب وہ تو ہو رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ جاری ہے ہمارے ہاں چونکہ وہاں پہ بادشاہت ہے اور بادشاہت کسی کو بولنے نہیں دیتی یوئی میں بھی بادشاہت ہے اور اسرائیل میں بھی بادشاہت ہے تو بادشاہت تو کسی بہرین میں بھی بادشاہت ہے تو بادشاہت تو کسی کو بولنے نہیں دیتا ایسے ممالک جہاں بادشاہت ہوتی ہیں وہاں مذہب بھی کوئی نہیں ہوتا وہاں اقدار بھی کوئی نہیں ہوتے وہاں وہی مذہب ہوتا ہے وہ اقدار ہوتے ہیں جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے بادشاہ جو کہہ دیتا ہے وہ صبح ہو جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے غلط ہے تو غلط ہے وہ کہتا ہے صحیح ہے تو صحیح ہے تو اگر وہاں بادشاعت کیا دے گی ازرائیل سے تعلقات ٹھیک ہے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں وہاں پاکستان میں سسٹم ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں سم اور دی ادھر جو مجھے ویسے اپیل نہیں کرتا ہم نے اس کو ازرائیل سے تعلقات کو پیلسٹائن کے ایشو سے زیادہ مذہب سے ریلیٹ کر لیا کہ جی مذہبی طور پہ ہم نے اس کو ریلیٹ کر لیا ہے اور ہمارے ہاں جو مذہبی سرکل ہیں جو پلسٹائن وہ اس چیز کی اوپر بڑے اپنے خیال